ارہ اللہ یہ بیل چھوڑ گیا اور آرام سے پکڑ لے اس کو آرام سے تو بہت فائدہ ہوں گا دیکھو آپ کتنا پاک اور صاف پانی ہے ٹھیک ہے چلو آپ مزدوروں کو دیں گے ٹھیک انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھو آج ماشاءاللہ ہم کھیت میں آیا ہے اور حافظ نصار صاحب کا کھیت ہے دیکھو ہمارے حافظ نصار صاحب ماشاءاللہ تو ابھی چار گھنٹے ان بیلوں نے کام کیا ہے مضبوط کھیت کے اندر ابھی دیکھ ان کو پانی پلانے کے لئے لائے تھے ادھر ندی کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھو یہ ندی اور پانی بہت کم ہے ندی میں یہ بارش نہیں ہونے کی وجہ سے ندی کا پانی بھی بہت کم ہے لیکن تھوڑا بہت تھا اس لئے ہم نے بیلوں کو پانی پلانے کے لئے یہاں پر لائے آپ چلتے ہیں کھیت کی طرف اور وہاں کی نئی اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے آفی نیسار سے بھی وہاں کچھ کھیت کے بارے میں معلومات لیں گے ٹھیک ہے آفی صاحب چلتے ہیں چلے چلو آپ دیکھ سکتے ہو پورا ندی کا نظارہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے سب کھالی ہیں اور اس طرف کھیتیں جہاں ہم جا رہے ہیں بھی آپ کو وہاں کا بھی بیو بتائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنی دھوپ بھی نکل چکی ہے دعا کیجئے اللہ بھاری شافیت کے ساتھ برسائے کام کرنے کی وجہ سے بیل بھی تھک گئے دے تو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے اور ان کی پیاس کو بجانے کے لیے ان کو پانی پلایا گیا اب بس جا رہے ہیں ہم کھیت میں بہل آپ بس ان کا خانہ کھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کھیت کا نظارہ پہلے دیکھیں آپ ماشاءاللہ دیکھو کتنا سبردست ویو ہے بس اللہ بارش کو آفیت کے ساتھ برسائے یہی اللہ سے دعا ہے کہ کسان کتنی محنت کرتا ہے کھیت کے اندر رات دین ایک کرتا ہے اور یہ جانور بھی بہت چار گھنٹے صبح سے محنت کر رہے تھے اب ان کو پانی پلائے ہم نے ندی میں لے جانے کے بعد اب ان کو تھوڑا چارہ دیئے اور ہمارے دوست حافظ نصار صاحب سے ہم کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ حافظ نصار صاحب کھیت کا کام بڑا ہی آپ کو اچھی طریقے سے آتا ہے جی جی کچھ معلومات ہم کو اس کھیت کے بارے میں لینا ہے جو ابھی ہم فصل دیکھ رہے ہیں یہ جو فصل کتنے دن پہلے آپ نے لگائے تھے بیچ کو بوئے تھے جی حافظ صاحب یہ فصل جو ہے کپاس کی فصل ہیں جس کے ذریعے سے ہم کپڑا وغیرہ پہنتے ہیں اس کا کپڑا بنتا ہے اور یہ ہم نے دس جون کو لگائے تھے اور آج ہے ایک جولائی یعنی اس کو لگ بگ جو ہے بیس دن ہو چکا ہے اور یہ فصل ہوتی ہے ما شاءاللہ چھ مہینے کی فصل تین مہینہ اس کو بڑھنے میں اور مال لگنے میں لگتا ہے اور آخر کا تین مہینہ جو ہوتا ہے یہ تو مال لگتا ہے جو فل لگتا ہے اس کو اس کو نکاننے میں تین مہینہ لگ جاتا ہے اور اسی طرح اس کے اندر مہینہ ہوتی آج ہمارا یہ کام تھا کہ آج بیلوں کے ذریعے سے بیلوں کے ذریعے سے آج جو ہے کام یہ کیا گیا ہے جو بیچ کے اندر گھان وغیرہ ہو جاتی ہے اس کے وجہ سے مچھے اور کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ فصل کو نقصان دیتے ہیں اسی لئے کھیت کو یہ سفائی کرنا پڑتی ہے تو آج ہم نے یہ کام کیا کہ بیلوں کے ذریعے سے حل چلایا ہے اس کے اندر جو بیچ کے اندر گھاس وغیرہ اگتی تھی اس کو صاف کیا مچھے اس کے وجہ سے گھان نہیں ہوں گی اور اسی طرح جو ہے آج ماشاءاللہ پورا کھیت یہ بھی ہو گیا وہ ہو گیا ہے ہاں صفائی پوری ہو چکی ہے ماشاءاللہ اور کچھ مزدور بھی کام سے لگائے ہیں یہ تو صرف بیلوں کے ذریعے سے بیچ کا صاف ہوتا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ جھاڑ کے باجو میں جو ہے یہ گھاس جو ہے تو مزدور صاف کرتے ہیں اب ادھر مزدور کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ اس کا جو ہے اگر بارش ہوئی تو پانی وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر نہیں ہوئی تو یہ تھیبک کی ذریعے سے پانی جو ہے تو دیا جاتا ہے ایک کوہ ادھر ہے ہمارا ماشاءاللہ اور ایک اس سائیڈ میں کوہ ہے اس کے ذریعے سے یہ تھیبک کا پائدہ یہ رہتا ہے حافظ صاحب جب فصل اروچ پر آتی ہے جب فصل جو ہے فل دینے کے قابل ہوتی ہے اس وقت میں اگر بارش وغیرہ نہیں ہوئی جو فل لگتا ہے کچھا ہوتا ہے اس کو پکانے کے لئے جو ہے تو یہ کام دیتا ہے اس وقت میں اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو پانی چھوڑ سکتے ہیں اس کو جو ہے تو فل کو فل کو جو ہے تو بنا سکتے ہیں تازہ کر سکتے ہیں وہ فل ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے اس کا فائدہ تھیبک کا یہ ہوتا ہے اور زیادہ پانی نہیں لگتا ہے پانی کم لگتا ہے اور محنت بھی کم لگتی ہے اگر تھیبک رہی تو یہ جو پانی روک کر کے ادھر چلانا پائپ لگانا یہ ساری دکتیں نہیں ہوتی ہیں تھیبک کے ذریعے سے بس بٹن داب دو کاغ فرا دو ادھر پانی چلتا ہے ادھر بھرنا ہے تو ادھر چلے گا جاتا ہے یہ کپاس ہی نکلنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا ابھی ابھی آج آپ سمجھو تین مہنہ اور ہے اس کو کپاس یعنی گھر تک لانے کے لئے جولائی شروع ہے جولائی ہے اکتوبر سے شروع ہو جائے گا کپاس اور یہ لگ بگ دو ڈھائی مینہ چلتی ہے اس میں کپاس نکالنے کا کام دو ڈھائی مینہ چلتا ہے کپاس ہی اس کے اندر ہے کیا اور کوئی چیز آپ نے اس میں بھویا ہے بس ابھی کپاس ہے اور کچھ ہے تو توار وغیرہ میں آپ کو توار بھی بتاتا ہوں جو ہم توار کی دال وغیرہ کھاتے ہیں تو یہ دال چاول میں جو استعمال ہوتا ہے یہ توار کی لائن ہے پوری ایسی بارہ تیرہ لائن ہے ہم نے اس کھت کے اندر ایٹ کی ہے یہ بتا یہ توار کے درخت تو ہیں ابھی چھوٹے ہیں انشاءاللہ بڑے ہوئیں گے تو نئی اپ ڈیٹ آپ کو اور پھر سے دیں گے یہ توار کے درخت تو ہیں اندر کام آتا ہے اور حفظ صاحب آپ کے کھیت میں جو پانی کا سکلائے ہوتا ہے جی 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 چلی آگے میں بتاتا تو آپ دیکھ سکتے ہو اور جتنے والی بیوز ہیں اب بس دعا کیجئے اللہ کہ حفظ والی رحمت والی بارش کو برسائے اور اس کھیت پر اللہ ہرہ برہ اور مہلہ حساب آمین آمین دیکھئے ماشاءاللہ یہ جو ہے یہ کاک ہے اور اس کا کنیکشن جو ہے باولی سے ہے ادھر کوا ہے ماشاءاللہ وہاں پر موٹر وغیرہ لین وغیرہ ساری چیزوں کا انتظام ہے وہاں بٹن دابے تو ادھر پانی آئے گا اگر آپ کو سیٹ پانی برنا ہے تو اس کاک کو جو ہے تو آپ کو ادھر فیرانا پڑے گا اس طرح فیرانا دے تو ادھر کا پانی شروع ہو جائیں گا پانی شروع ہو جائیں گا جی یہ ادھر فرائیں گے تو ادھر کا پانی شروع ہو جائیں گا جی 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 مہا پانی تو ماشاء اللہ ہے ابھی اس میں کیونکہ باریش وغیرہ دو چار یعنی آٹھ ڈس دین سے دو ایک بار ہو گئی ہے تو ابھی پانی اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کوئے کے اندر کتنا پانی ہے یہ دیکھیں آپ کوئے کے اندر کتنا پانی ہے میں تھوڑا زم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانی کی مقدار اور زیادہ ہوتی اگر بارش اچھی طریقے سے گرتی کیونکہ پورا جون کا مہینہ اب بس ختم ہو گیا آج ایک تاریخ جولائی کی دو سے تین مرتبہ بارش ہوئی ہے پورے مہینے میں آپ دعا کیجئے اللہ کہ بارش کو اچھی طریقے سے آفیت سے اور زیادہ تر اللہ بارش کو برسائے تاکہ کھیتوں کے اندر بھی نمی ہو اور کھیتوں کی فصل کو بھی فائدہ ہو دیکھیں ماشاءاللہ آفی نصار صاحب آپ جو کام کرنے والے یہاں پر کام کر رہے ہیں مزدور ان کے لئے پانی کا انتظام کر رہے پینے کے لئے آپ بھی جب کبھی کسی کھیت میں جائے تو آپ بھی اس طرح پانی نکال سکتے ہوں تو آپ کو پورا ویڈیو بتاتے ہیں آفیت نصار صاحب نے بھی ایک بکیٹ کے ذریعے اور اس کو کس طرح بھان کر پانی نکالیں گے آپ دیکھ سکتے ہوں دیکھیں آپ سبھی رسی ہیں اچھا جی جی یہ رسی کو اس سے بان لیں گے اور یہ ہمیں شہی رہتی ہے اچھا اچھا دیکھو کتنی بڑی باتیں یہ اس لئے رکھا جاتا ہے کہ کوئی آنے جانے والا یہاں سے کوئی گزرے اگر اس کو پانی کی پیاس اگر لگے پانی کوئی سے نکال سکتا ہے آپ کو بظاہر کوئی کے اندر پانی تو ایسا لگ رہا ہوں گا کہ بہت سارا خراب ہے لیکن نہیں یہ پانی جو ہے اس طرح دکھتا ہے لیکن بہت پاک ساف پانی ہے دیکھیں آپ دیکھیں مشاء اللہ یہ ڈول کو آپ انسار نے ڈالا نیچے اور یہ دیکھیں پانی اس کو تھوڑا سا دھان کو ہٹانے کیلئے اسے دو چھار بار یہ کر رہے ہیں ابھی بکٹ کے اندر بکٹ کو دھوئیں گے تو اس کے بعد پاک ساپ پانی اس کے اندر بھریں گے تھوڑا پانی نکالا گیا ابھی بکٹ کو دھونے کیلئے اس کے بعد پھر اس کے اندر اچھا کلین پانی بھارا جائیں گا آپ دیکھ سکتے ہو دیکھو یہ ڈول کو اس رنگ گھمنے والی رنگ کے ذریعے سے اندر ڈالا جا رہا ہے یہ دیکھو آپ دیکھو بہت فائدہ ہوں گا دیکھو ماشاء اللہ اب ہم چلو پانی کو دکھاتے ہیں آپ کو کہ اس کنڈیشن کا ہے دیکھو آپ کتنا پاک اور ساف پانی ہیں ٹھیک ہے چلو اب مزدوروں کو دیں گے ٹھیک انشاءاللہ ارے اللہ جی بڑی مشکل ہو گئی یہ بائل چھوٹ چکا ہے ایک ابھی اس کو پکڑنے کی کوشش شروع ہے آہ فرا تفریمت چکی یہاں پر یہ دیکھیں آپ میں بھی تھوڑا سا آگے دوڑ رہا ہوں تاکہ بائل کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے نصار صاحب بھی بہت مشکل میں آگے بائل چھوٹ گیا ہمارا اس کو چرنے کے لیے چھوڑے تھے اور رسی کھلی ہوئی تھی اور وہ بھاگ رہا ہے ابھی دیکھیں ماشاءاللہ آ گیا ہے در اندر آ رہا ہے ابھی دیکھیں ابھی آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ نے نصار صاحب اس کو پکڑ رہے دیکھو اندر سفڑے گا انشاءاللہ ارے 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 یہ بائل چھوٹ گیا آرام سے پکڑ لے اس کو آرام سے آپ دیکھ سکتے ہوئے یہ بیل کو نہیں سپڑ رہا ہے ابھی تھوڑا ریلیکس ہو گیا ہو اس کو آہستہ آہستہ پکڑنا پڑے گا ورنہ بہت بھاگ رہا ہے وہ دیکھیں آپ اللہ کے احسان سے مل جائیں گا انشاءاللہ کھڑا ہو گیا ابھی ماشاءاللہ کھڑا ہو گیا اوپر یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہو اس کو اور آپ یہ نصار صاحب آگے بڑھ رہے ہو اس کو پکڑنے کے لیے تھوڑا آہستہ سے ابھی سب یہ دیکھیں آپ بیل کو گھبر جائیں گا گھبر جائیں گا ہو ڈنڈا پیک دو ڈنڈا یہ دیکھیں میں مجھ چاچا اب انشاءاللہ کئی نہ بھاگے رک جائے رک جائے رک جائے پکڑ لیجیے پکڑ لیجیے اس کو آرام سے اچھا وہ بیل کو اس کے سامنے کریں گے انشاءاللہ اس کو دیکھو یہ زبردس آئیڈیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ اچھا 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 یہ بیل کو اس کے سامنے کریں گے تو رکا رہیں گا بھانگے گا نہیں کئی پر ماشاءاللہ کامیاب ہوگا ہمارا ہمارا مشان سکسپول ہو گیا ورنہ بیل ہاتھ سے چھوڑ گیا تھا یہ دیکھ سکتے ہو آپ چلو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ آگے والا بیل بہت بدماش ہے اس کو چرنے کے لیے چھوڑے افید نسار صاحب نے تو اس نے دوڑ پکڑ لیا اور ادھر ادھر ہم سب کو بھگایا تھکایا اب اس کو کام پہ لیتے ہیں جرہ ہم کو بہت ستایا اس نے اس کو کام پہ لگاتے ہیں جرہ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ اس نے بہت بھگایا کام پہ لگائیں گے یہ دو آپ دیکھ رہے ہوں گے دو لائن کے اندر کام ہو چکا ہے ابھی پورا کھیت کا کام باقی ہے چھل چلانے والا بھی ہے ہمیں گے ہمیں گے دو ہمیں گے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور خیت کا ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے آگے شیئر ضرور کیجئے ٹھیک ہے پھر مجھ کو اجازت دیجئے اگلے اولاک کے لیے آپ کا بھائی حافظ عبد المتین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ